یہ جو میں نے صبح صبح کا ناشتہ کر لیا ہے اور ابھی میں جانے کی تیاری میں ہوں کیونکہ صبح چھے کا ٹیم ہو گیا ہے آج پروگرام ہے ہمارے سکول میں اور مجھے جلدی پہنچنا ہے وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیالیت سے ہوں گی آپ کی دعاوں سے اور طرح کے فضل و کرم سے ہم بھی ٹھیک ہیں بچے گئے ہیں سکول اور مزبین بھی ڈیوٹی پہ گئے ہیں تو میں نے کہا آج میں ویلوگ بناتی ہوں خود سے کوشش کرتی ہوں بنانے کی اور اکیلے بلکل فرس ٹائم بنا رہی ہوں تو آج کی کام میں آپ سے شیئر کرتی ہوں تو گائس دوسرے کاملے میں چلتے ہیں اور یہ کاملے بھی گندہ ہو رہے ابھی اسے بھی میں صاف کرتی ہوں اور یہ میں نے نکال کے رکھے کپڑے ماشین سے باہر وہ ابھی میں اسے دوتی ہوں آتا سے اور تھوڑے تک ملتے ہیں پہ تو میں اس سارے کپڑے میں نے ہاں پر رگڑ لیے اب میں ان کو پانی سے کھم گالتی ہوں اور اتنی سردی میں بھی میں نے یہ سارے کپڑے ہاتھوں سے رگڑ ہیں یہ ساری بچیٹے ہیں اور یہ بچے کے کپڑے ہیں اور ابھی اس کو کھم گالتی ہوں اور پھر رسی پر ڈالتی ہوں تو فائنلی ویورس کپڑے میں نے ڈال لیے ہیں رسی پر اپڑے میں نے رسی پر ڈال دیے سوکھنے کے لیے اور یہ بچیٹے ڈال دیے ساری اور کچن میں سارے برطن ابھی دونے والے پڑے ہیں میرے ابھی میں انہیں دھوتی ہوں percent ا میں یہ سوکھن بھی کہتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہیں سیکریرین سہے میں آپ کا بھائی ابراہیم جیسے کہ آج آپ کو پتا کہ میں صبح صبح ناشتہ کر کے جلدی نکل گئے ہوں کیونکہ ہمارے سکول میں فورغرام تھا اور آج میں نے بیغم کو کہا کہ بلوگ بنا لینا لیکن بچوں نے ناشتہ وقت تک یا بچے سارے اسکول چلے کے بیغم نے اکیلے بلوگ بنایا اور جیسا بھی بنایا میں نے کہا بہت اچھا بنایا کیونکہ ایسے ایسے تریننگ ہو جائے گی تو بناو گے تو سیکھیں گے ایسے کوئی سیکھ کر نہیں آتا تو بلوگ آج بیغم نے بنایا ہے کچھ اور یہ ہے کہ آپ نے آسلات ضائی کر دیئے میں نے آسلات ضائی کے آسلات ضائی کریں گے کمٹس کریں گے تاکہ یہ آگے بھی اچھی ویڈیو اس سے اچھی ویڈیو بنا سکے اور اچھا بول سکے تو باقی یہ کہ ابھی میں اصل کا ٹائم ہے میں گھر آیا ہوں واپس بہت دیر سے آیا ہوں باقی کافی دنوں سے میں بلوگ نہیں ڈال رہا تھا لیب پر آ رہا تھا لیب پر آ رہا تھا تقریبا رات کو ہی آتا تھا میں تو یہ ہے کہ اس لیے کہ اس مہینے کے اندر تقریبا ہمارے محلے کے اندر کم اکم در سے بارہ مفوتیاں ہو گئی ہیں اور بڑے دکھ کی بات ہے ہمارے پورے محلے میں اداسی چھائی ہوگی ہے بلکل اتنی اداسی کہ بس محل سمجھ نہیں آ رہا ابھی کل دو فکی میں ایک ہمارے سامنے آلے محلے میں سامنے دائر کی طرف ہیں وہ ایک لڑکی تھی جوان اس کے گنسر ہو گیا تھا ایک بچہ ہے اس کا بچاری کا جوان بچی تھی اور ڈیت ہو گئی اس کی انہا لیلہ انہا لیلہ راجون اللہ پاک اس کی معافتہ دے کاملہ تا فرمایا اور دوسرا یہ کہ میں جس سات کی گاڑی چلاتا تھا اور میں ٹرائیوری بھی کرتا ہوں اور پار ٹائم میں کبھی گبار جاتا تھا اور پیچ میں میں ایک ہفتے سے نہیں جا رہا تھا تو کل ان کی بھی ڈیت ہو گئی مصلاب دو ڈیت یہ ہو گئیں پچھلے ہفتے بھی دو ڈیت ہوئیں اور اس سے پچھلے بھی اس مہینے کے اندر اندر لگری بھرم دستے پارا ڈیت ہو چکی ہیں تو محول بلکل ایسا ہوا بھائی سن آٹا اور خوف چھایا ہوا ہے بھر اللہ پاک کو خیریح حفظ رکھے جانا تو ہے ایک نہ ایک دن ہم سب کو اور جو حضر چکے ہیں اللہ پاک ان کی معافتہ دے کاملہ تا فرمایا دوسرے کہ میری بیگم نے جو ویڈیو بنائی ہے اس کی حوصلہ ضائی کمٹس کیجئے گا تاکہ اس کی حوصلہ ضائی ہو کہ آگے نیکس ٹائم بھی وہ اچھی سے اچھی ویڈیو بنائے ابھی میں پہنچا ہوں اثر کا ٹائم ہو گیا ہے اثر کی بڑوں کا نماز نماز پڑھ کے اور کھانا ابھی تک نہیں کھایا میں کھانا کھاؤں گا کھانا کھا کے پھر تھوڑا سا بیٹھوں گا پھر مغرب کا آپ کو بتا ٹائم ہو جائے گا باقی انشاءاللہ خوشش میں یہ ہی ہوگی کہ آپ ٹائمڈی کی روٹین کے مطابق جو ہے نا یہ سیکھ رہی ہے میری بیگم اور ٹائمڈی کی روٹین کے مطابق بلوگ بنایا جائے اور آپ بہنڈ بھائی سے یہ رکھ کے اس لئے کہ ہمیں زیادہ زیادہ سپورٹ کیجئے اور انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگری ویڈیو میں اللہ حافظ